اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلے قرآن کریم میں تدوین کے اعتبار سے جو لکھی جاری ہے وہ صورت فاتحہ ہے اس پہلی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحبت اور رفاقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ صحبت اور رفاقت یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلی صورت کے اندر ہی ہم تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب صحبت اور رفاقت کو تم اختیار کرو گے تو بھی قرآن کریم کے آگے جتنی بھی منازل ہیں جتنی بھی ترقی کے یہ درجات ہیں وہ سارے کے سارے درجات تم حاصل کرتے چلے جاؤ گے جہاں جب بندہ دعا کرتا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما ہمیں سراط المستقیم عطا فرما اب سراط المستقیم کسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سراط المستقیم کو ڈیفائن نہیں کیا اس کی ڈیفینیشن بیان نہیں کی کہ سراط المستقیم کس کو کہتے ہیں قرآن کا راستہ ہے فلا راستہ ہے یہ ڈیفینیشن نہیں بلکہ بتا دیا ان لوگوں کا پتہ دے دیا جو اس راستے پہ چل رہے ہیں فرمائے سرات اللہ زینہ انام تالہم راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اے اللہ آپ کا انام ہوا ہے تو گویا کہ اس راستے پہ چلنے والے لوگوں کا پتہ دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہے بندے اگر تو سرات مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے اور تجھے درجاتی عالیہ پانا چاہتا ہے تو اس سرات مستقیم پہ اورڑی لوگ جو چل رہے ہیں ان کی رفاقت اور صحبت اختیار کر لے جہاں وہ پہنچے گے وہاں تو بھی پہنچ جائے گا تو دیکھو پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحبت اور رفاقت کی احمد کو اجاگر کر دیا کہ سرات اللہ زینہ انام تالہم کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر ہے اللہ آپ نے انام فرمایا منم علیہم اور وہ کون لوگ ہیں دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اولائک اللہ زینہ انام اللہ علیہم کہ وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انام فرمایا ہے جو منم علیہم ہیں وہ کون ہیں من النبیینہ فرمایا کہ ایک تو نبی ہیں والصدیقینہ دوسرے صدیقین ہیں اور تیسرا فرمایا والشہدہ تیسے شہید ہیں والسالین اور چوتھے سالین ہیں یہ چار طرح کے جو لوگ ہیں یہ وہ نیک اور اچھے لوگ سب سے پہلے نبیوں کا زمانہ ہے اس کے بعد صدیقین ہیں اس کے بعد شہدہ ہیں اس کے بعد سالین ہیں اگر تم نے نبیوں کا زمانہ پایا تو نبیوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اگر صدیقین کا زمانہ پایا تو صدیقین کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ شہدہ کا زمانہ پایا تو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ سالین کو اگر پا لیا تو سالحین کے صحبت کے اندر بیٹھ جاؤ تو گویا ہے کہ ان میں سے کسی بھی طبقے کی صحبت اور رفاق جب تم اختیار کرو گے تو فرمایا کہ اولائی کا حسن رفیقہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین رفیق سفر ہیں تم سفر کے اندر اچھا رفیق ڈھونتے ہوگی یار سفر کے اندر زیرہ کمپنی رہے گی کوئی اچھا آدمی ہو کمفرٹیبل رہیں گے سفر میں تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو چار طرح کے جو طبقے ہیں فرمایا کہ یہ بہترین رفیق سفر ہیں جو تمہیں ملے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے صورت فاتحہ کے اندر اہمیت رفاقت اور صحبت کی اجاگر کر دی اور وہ چار طرح کے لوگ ظاہر کر دیئے تو معلوم ہی ہو کہ صحبت اور رفاقت ہی انسان کی ترقی کا مدار اور دنیا کے اندر دیکھ لیں دنیا کے اندر بھی اگر جو دنیاوی ترقی انسان کرتا ہے تو صحبت اور رفاقت کبھی اپنے استاد کے زیر سایہ اس چیز کو سیکھتا ہے استاد کے زیر سایہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہے اس فن کے ماہر کی صحبت میں بیٹھ کے وہ فن کو سیکھتا ہے لیکن صحبت اور رفاقت سے انسان جو بالاتر نہیں ہو سکتا اس کو کسی نہ کسی درجہ میں صحبت اور رفاقت کے ساتھ ہی علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ انسان اگر تنہ بھی بیٹھا ہے تو وہ تب بھی کسی نہ کسی کی صحبت اور رفاقت میں ہے اور وہ کون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ عالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت اور رفاقت میں ہے جب تنہاں بیٹھا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصحبت رفاقت کے اگر آداب بجا لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے تنہائی میں بیٹھ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصحبت رفاقت اس کو وہ درجہ عطا کر دیتی ہے جو جلوتوں میں اس کو ملنے سکتے ہیں